بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ریاض خوکر فاطمہ مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم آیاں کنگنم ویلی کی سائٹ پہ منیجمنٹ نے بلایا ہے ایک دن وزٹ کے لیے کنگنم ویلی سائٹ پہ ہم موجود ہیں جیسا کہ آپ کیمرہ میں نے میرا دکھا سکے یہ جی پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کنگنم ویلی کے ہم مین گیٹ نمبر ون کے پاس ہیں یہ گیٹ نمبر ون ہے جہاں پہ ہم موجود ہیں آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں ابھی گیٹ بن رہے ہیں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں پیچھے دیکھیں روڈ کارپٹ ہو چکا ہے آگے آپ کو لے کے چلیں گے پارک میں بھی دکھائیں گے پارک بن چکا ہے کافی گھر بن چکے ہیں ابھی کنگنم ویلی کے اندر دولمنٹ میں کافی تیزی آ چکی ہے میں ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ایک دفعہ آپ خود آ کے وزٹ کریں اس کے علاوہ آپ کو کنگنم ویلی کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کیا کریں آپ نے کوئی انسٹالمنٹ جمع کروانی ہے اس میں ڈسکونڈ لینا ہے آپ نے اولڈ بکنگ کروانی ہے اس کی معلومات لینی ہے آپ نے کوئی پلاؤڈ کنگنم ویلی کا سیل کرنا ہے اس کے لئے آپ معلومات لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے آپ کی کوئی انسٹالمنٹ اپ ڈیڈنی ہوئی اس کے حوالے سے کسی قسم کی بھی آپ نے معلومات لینی ہے آپ ہماری جسٹ کال کریں ہم آپ کی انشاءاللہ پرابلم کو سول کریں گے آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں آپ کی ساری ڈیولمنٹ اگر آپ کو ویزر کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اب آپ دوسری سائیڈ پر موجود ہیں کینگڈم ویلی کے یہ فیملی پارک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت ایک زبردست پارک دیا ہوا ہے فیملی کے لئے یہ کینگڈم ویلی کی سائیڈ پر موجود ہیں اگر آپ آتے ہوں گے تو گیٹ نمبر ون ٹو سے انٹرو تھے یہ گیٹ نمبر تھری ہے یہاں پہ بہت کم لوگ آتے ہوں گے یہ تھوڑا سا آپ کو گھوم کے آگے سے آنا پڑتا ہے یہ فارموس والی سائیڈ ہے یہ سارا پارک بنا ہوا ہے جیسا کہ یہ پیچھے دیکھ سکیں ادھر کیمرو میں دکھا سکیں یہ گیٹ کی طرف آپ دکھائیں یہ بالکل سامنے سیدھا کارپیٹ وڈ اور یہ سارا لیفٹ رائٹ سائیڈ پہ سارا پارک ہے اس سائیڈ پہ بھی اس سائیڈ پہ بھی اور گیٹ نمبر ٹو بھی سامنے کامرامان قریب کر کے دکھا سکیں جہاں پہ ڈولیمنٹ یہ گیٹ نمبر ٹو ہے اور پہلے جو آپ کو ویڈیو میں دکھائیں وہ گیٹ نمبر ون تھا تو تین گیٹ ان کے بن چکے ہیں کامشاہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ چھوٹا سا ایک فارموس بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈولیمنٹ ابھی لگی ہوئی ہے لینڈ ان کے پاس کافی ہے لیکن ڈولیمنٹ ابھی سٹارٹ انہوں نے کر دی ہے کافی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ ممید کرتے ہیں سب ناظرین کو بہت جلد یہ پوزیشن بھی دیں پلوٹ بھی دیں کیونکہ آپ لوگوں نے ٹرسٹ کر کے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہے اور منیجمنٹ کو بھی چاہیے کہ آپ نہ ٹرسٹ بحال رکھیں کیونکہ آج کل جو ملکی حالات چر رہے ہیں وہی سوسائٹیاں کامیاب ہوگی وہی منیجمنٹ کامیاب ہوگی جو لوگوں کا خیار رکھے گی جو ٹائم ٹو ٹائم ڈیلیور کرے گی اور جو کمیٹمنٹ پہلے دن سے موہ سے نکالے گی اور اس کو آن کرے گی تب آپ کو کامیابی ملے گی ویسے آگے جو بلکل اگر یہ چیزیں نہیں کرے گی چاہے وہ کوئی بھی سوسائٹی ہے چاہے وہ کوئی بھی پرجیکٹ ہے تو آگے وہ فلاپ ہو جائے گا کیوں ایک لیمٹ ہوتی ہے فائل نے پلوٹ ایک لیمٹ تھی جتنی کپیسٹی راول پینڈ اسلامباد کے اندر تھی وہ فل فل ہو چکی ہے اب چاہیے کہ یہ جو پرجیکٹ کے آنر ہیں منیجمنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ ان پر فوکس کریں اور اپنے جو پرجیکٹ پہ فوکس کر کے ڈیلیور اور یہ چیزیں جلد جلد کریں تاکہ اس ٹائم کے بعد اگر وہ کہیں اور پرجیکٹ لانچ کرتے ہیں تو وہی لوگ وہاں پہ انویسمنٹ کریں اب ہر جگہ نیا ڈیولپر نہیں آ سکتا نیا کو پرجیکٹ لانچ نہیں کر سکتے کیونکہ اب چلنا بہت مشکل ہے تو پرانے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو کمیٹمنٹ کریں اس کو آن کریں جلد جلد کریں تاکہ لوگوں کو گھر بنا سکے کیونکہ خواہشات ہوتی ہیں ہر بندہ انویسٹر نہیں ہے ہر بندہ امیر نہیں ہے ہر بندے کے ہزاروں پلوٹ نہیں ہیں ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ پلوٹ دیو تو میں نے بہت ساری ویڈیو کا اندر چاہے وہ بلوٹ تھی جی ایف ایس ہے آج کینگم ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری سویٹی ہم منیجمنٹ کو یہی کہتے ہیں کہ خدارہ آپ ہمارا بھی خیال رکھیں اپنے کسٹمر کا بھی خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں سب سے پہلے ان کا اپنا خیال ہے لوگوں کو ڈیلیور کریں بہت شکریہ اللہ حافظ